ایک بچہ اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دینے کی خاطر تصویری زبان نے روز اپنے گھر کی دیواروں پر ٹیڑے میڑے صافیوں سے کچھ بناتا اور اس کی ماں روز ان دیواروں کو گیلے کپڑوں سے صاف کر دی کون جانتا تھا کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں ایک بہترین مجسمہ ساز ایک مصور ایک ایکٹیف سوشل ورکر ایک رائٹر اور ایک باکمال ایکٹر کر روپ دھار لے گیا اور دنیاوں سے مطلف شعبہ میں اپنے کام کی مہارت کی وجہ سے جانے گی ناظرین ہم ذکر کر رہے ہیں باوکار پرکشش خوش شکل اور پرچذب شخصیت کے مالک سید جمال شاہ کا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سلیبرٹیز فیملی بچپن میں دیواروں پر بنائے گی نقشونے کا شاید ذہن پر اتنے واضح ہوئے کہ نہ صرف خود مجسمہ سازی میں نام بنایا بلکہ یونیورسٹی اور بلوچستان میں انیس سو چوراسی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کا قیام بھی کیا اور پھر انیس سو پچاسی سے اب تک اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں آرٹس میں اعلیٰ صدقی خدمات بھی بچارا رہے ہیں بات اکر سید جمال شاہ کے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کی ہو تو انیس سو اکانوے میں فلم کےٹو سے ڈیبیو کیا سید جمال شاہ صرف ایک اچھے فلم ایکٹر ہی نہیں بلکہ ایک بہترین فلم رائٹر بھی ہے فلم ریونج آف تا ورثلس اس کی بہترین مثال ہے سید جمال شاہ مختلف ٹراموں میں بھی اپنی ادھاکارانہ مہارت دکھا چکے ہیں دوہزار دس میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈراما سیریل چنری میں سید جمال شاہ کا کردار اپنی مسال آپ ہے جمال شاہ نے دو شادیاں کی پہلی شادی مشہور و معروف ٹی وی ادھاکارہ اور ناول نگار فریال کوہر سکی مگر یہ نباہ زیادہ دیر تک نہ رہ سکا اور علیتگی ہوئی دوسری چاہدی آمنہ شاہ سے گی جس سے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی مینہ شاہ اور ایک بیٹا سید مائن محمد شاہ ہے موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی